السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد نصر اللہ آج میں ویہاڑی میں مجود ہوں آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایجاد ٹاکس آج ایک میں ایسی فیملی میں مجود ہوں جس کا تیرہ سالہ ادنان کو بے دردی سے بے رحمی سے پہلے اغواق کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کی لاش ہمیں ہمارے جو اس فیملی میں مجود ہوں ان کے سر براہ کو کماند سے ملی ہے اور بے دردی سے قتل کیا گیا ہے پہلے ان کو اغواق کر لیا جاتا ہے اغواق کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی میں ناظرین کو بتاتا چلوں اغواق ایسے کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے وہ ان کے گھر کے سر براہ کا ان کا گھر ان کا کفیل ہوتا ہے ان کی جو دیکھ بال مکمل جو کام کاج لائف کی ہیں وہ خود کرتا تھا ایجادان اس کو گواہ ایسے کیا جاتا ہے ان کو بلا کر رکشہ قرائے پر لے کر جاتے ہیں اور رستے میں ان کو باندھ کر رسیوں سے باندھا اور گڑے میں پھندہ ڈال کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے پھر ایک بوری میں بند کر کے اس کو کماند کی جو فصل ہوتی ہے اس میں بے دردی سے پھینک دیا جاتا ہے اب انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ادنان گھر سے کیسے باہر گیا سلام علیکم مالیکم سلام اچھا مانجی یہ بتائیں کہ ادنان گھر سے کیسے باہر گیا اس رات بیٹا گھر سے باہر گیا ہے اڈے پر گیا ہے اڈے تو بکر سواریاں بان کے گئیانے نال انہوں نے آکھیں جانا ہے بورے تاک بورے تو تفیل آباد گیا جدو انہوں نے چنون آقبال کے سکائی ہے پتہ نہیں کی کی ظلموں دنال کیتے ہیں کی کی نہیں کیتے پھر انہوں نے گڑے چرسی ڈالی انہوں نے آکھیں میں پچھان لیا تو انہوں نے داس دینا ہے انہوں نے آکھیں تو سی دس سندہ کابل نہیں رہے انہوں نے گڑا چرسی پاتے پھایا دے تھے مارتا بچے نو آنا جدو مارتا تنہ دنہ بعد لاہور سے ملزم پھڑے گئے لاہور سے پتہ لگ گیا ہے دانے وال تھانے رپورٹ آئی ہے سانو بلایا گیا ہے بیٹوڑا بچہ مر چکا ہے اسی گئے ہیں انہوں نے پھر ساڑھے کو لکھ پاڑ کر آکے درخواہش لکھائی مدعی بنایا اسی جا کے روئے پٹے انہوں نے پھر جا کے رات نو دس وجہ یارہ وجہ جا کے لاہور چکی ہے لاہور چکے پورٹ ماشتر کیتا ہے تین وجہ لاہور سان دیتی نے بچے دا کوئی مو سے رسانو نہیں سی دس دا بچے نو کتے کھا گیا بلے کھا گیا جو بھی کچھ کھا گیا بچہ نہیں سی جب آپ نے لاہور دیکھی برامر کی کمان سے تو لاہور آپ نے بوری سے نکالی یا آپ کو سامنے نظر آگی نال نہیں گئی بندے کے ایسی نال سامنے انہوں نے آکھا کتے سی آگ باڑی یہ نا ہو تھے لاش پہی ہے چادر چے سیڑتے کارتے ایک پاس سی تینج پہی سی ایک پاس سا تھلے سی ایک پاس سا اچھا سی تے لاش چادر چے پہی سی بلے ٹی پہی سی رسہ گال چے بچ پایا یا سی ہو دے نا رسی پایا اسی گال دے اچھا جنوں نے قتل کیا وہ ملزم گرفتار ہو چکی ہیں ہو چکے نے لاہور سے لے کے آئے نے ہو چکے نے ملزم انہوں نے قبول کر لیا جرم قبول کر لیا قبول کر لیا جرم قبول کر لیا اچھا یہ بتائیں ماجی کے آپ جو آپ کے تھانہ دانیوال کے ایسی اچھو صاحب ہیں وہ آپ کے کیس کو کتنی اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں کتنی پیروی کر رہے ہیں کیسی پیروی کر رہے ہیں سرہ وہ سے جانے ہیں تو کہندہ ہے میں پیروی ضرور کران گا لیکن تسی بہج اور آم نال تسی کوشش نہ کرو میں آپ پہ کران گا جو کوشش بھی کی تاغ ہے نا یتیموں سے پھلے نے میری نانی نے سامبہ پاڑیا ہے پیو پوڑر بیندہ سی ماں پاگلے یتیم سے پھلے نے میری بینڈ مرن والی نے پاڑے نے سامبہ نے سربراہے سی انہوں کمان واسطے ماں دی روٹی کمان کے لیا سی اس تو بہت چھوٹا بچہ ایکڑا کار رہے ہیں درسگان دا کامور انہوں کے جانسے بھائی مہکمہ مانگا تو اپنا مال سے کہ تو آجا کاروبار کریں گا تو اپنا مال سے کہ مہکمہ کے لیا مانگا مانو شام روٹی لیا کے دن دا سی ہے بچہ سربراہے ہی سی ہے جڑا بچہ انہوں نے مارتا سڑا دیکھیں ناظرین جب ہم ایسے انٹرویو کرتے ہیں ڈیلی پہ زیاری بات ہم انٹرویو کرتے ہیں حقیقت بات ہے اندر سے تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں دیکھیں ہمارا ملک پاکستان پاکستان کیسے بنا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا سکھاتا ہے لا الہ الا اللہ ہمیں امن سکھاتا ہے ہم امن پرست لوگ ہیں امن یہ ہے کبھی علی کو قتل کیا جا رہا ہے کبھی ادنان کو قتل کیا جا رہا ہے کبھی زینب جیسی بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے کئی واقعہ آپ کے سامنے پیش آ چکے ہیں اسی لیے میں عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے میری اپیل ہے آج میں اس گھر میں بیٹھ کے یہ اپیل کر رہا ہوں خان صاحب بہت میدیں آپ پہ آپ ایک ایسی قانون سازی کریں ایسا ایک بل سمبلی میں لے کے آئیں جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے اس میں کیس نہیں چلنا چاہیے اگر اس نے جرم قبول کر لی ہے تو اس کو قتل کی قتل سزا ملنی چاہیے خان صاحب میری یہ اپیل ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان آخر میں نصر اللہ اور میری بہن جی و مان جی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملے گے تب تک دیکھتے رہیے اجازت